اور یہ جو من ہے ہمارا یہ سب کچھ ڈکٹیٹ کرتا ہے بھگوان گیتہ میں چھٹے ادھائے ہیں بھگوان من کے اوپر اتنا بولتے ہیں اور بولتے ہیں من ہی ہمارا متر ہے من ہی ہمارا شترو ہے کہتے ہیں آتما ایو ادھر آتما نام آتما نام نہ آتما نائیو امسادیت آتما ہیو آتما نو بندھور آتما ایو رپور آتما نام منشعے کو اپنا ادھار اپنے من سے ہی کرنا چاہیے اور اپنے من کے کارن اپنا پتن نہیں کرنا چاہیے من ہی ہمارا متر ہے اور من ہی ہمارا شترو ہے وشنو پرانو ہی ورنان آتا ہے من ایو منشعے نام کارنم بند موکشی من ہی منشعے کا متر ہے اس کا بندھن کا کارن ہے اور اس کی مکتی کا کارن ہے شریمت بھاگوتم کے 11 کند کے 23 ادھیائی میں بہت سندر ورنان آتا ہے اوانتی برہمان کا اوانتی برہمان ایک کھیتی کرتے تھے اور بہت دھن کماتے تھے اور بہت ہی کنجوس اپنے گھروانوں کو کچھ دھن نہیں دیتے تھے اور سب گھروالے ان سے رشت ہو گئے دھیرے دیرے ان کو چھوڑ کر چلے گئے چوری ڈکیتی تھے سب کچھ ان کا لٹ گیا اور وہ باہر سڑک پہ آ گئے اور ایسی گھٹناوں سے کوئی ان کا نہیں رات ان کے ہردے میں ایک ویراغی اتمن ہو گیا اور ان کو لگا کہ بھاگوان مجھ سے بہت پرسن ہے کہ مجھ پہ ایسی کرپا کر دی اور وہ پھر وچھرن کرتے تھے اور لوگ ان کو ترہاں ترہاں کی گالیاں دیتے تھے ان پر بلمتر تیاغ دیتے تھے وہ لے سب ڈھونگ کر رہا ہے لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے تو بہت سندر انہوں نے پھر گیت گایا نائم جنوں میں سکھ دکھ ہے تو نہ دے واتما گرہ کر مکالا منا پرمکارنم آمنانتی سنسار چکرم پریوارت یہ دے نہ تو یہ لوگ میرے سکھ و دکھ کے کارن ہیں نہ ہی دیوتا میرا شریر گرہ میرے وگتکار یا کال ہی پرتیوت یہ ہے تو ایک معطل من ہے جو سکھ تھا دکھ کا کارن ہے جو بہت ایک جیون کو نرنتر گھوماتا رہتا ہے اکثر کوئی ہمیں پیڑا پہنچا رہا ہے تو ہم بڑا آسانک کسی پہ آروپ لگانا یہ میرے دکھ کا کارن ہے یہ میرے سکھ کا کارن ہے نہ تو کوئی ویقتی یہ کارن نہیں ہے میرے کرم ہوں گے نہ ہی میرے کرم نہ ہی میرے گرہ نہ ہی کوئی کال تو کون آپ کے سکھ دکھ کا کارن ہے سب میرا من ہے جیسے جیسے درشتی ویسے سرشتی جیسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے we process the world through our mind جیسے کہتے ہیں ساون کے اندھے کو ہرا ہی نظر آتا ہے ایک کاموک وقتی کو ہر جگہ کام واسطنے کی اپورچنوٹی نظر آتی ہے شیلہ پروپاہ جب ویدیش میں ہر جگہ پرچار کی اپورچنوٹی نظر آ رہی ہے پروپاہ کہتے ہیں بہت تک کارے ہو ادھیاتمیک کارے ہو سب کچھ ہماری منودشاپنے پر کرتا ہے جیسے آپ لوگوں کو سنا ہوگا کہ ایک باری سیلز کی کمپنی تھی وہ سیمینار کر رہی تھی اپنے سیلزمن کو ٹرین کرنے کے لئے تو بولا کہ ایک سیلزمن کو پھیجا کہ ایک ایسے گاؤں میں بولو بتاؤ وہاں پہ ہم نے نیا کوئی شوروم کھولنا ہے کتنا سکوپ ہے تو واپس آیا کوئی سکوپ نہیں یہاں تو یہاں تو کلچر ایسا سب ننگے پاہن کھومتے ہیں جوتے ڈالتے ہی نہیں دوسرے کو بھوجا بہت سکوپ ہے یہاں تو پوری مارکیٹ ہی مارکیٹ ہے کھلی مارکیٹ ہے ابھی تک کوئی جوتے والا آیا ہی نہیں یہاں پہ سب ننگے پاہن کھومتے ہیں تو بہت مارکیٹ ہے ایک ہی ستھی ہے اس کو دیکھنے کا الگ الگ طریقہ ہے اسی پرکاز جب شرط پرہ پرکاز گئے بہت میں بہوری سٹریٹ میں تو کیسے کیسے لوگ ملے پرہ پرکاز کو کوئی اور وقتی ہوتا ہے تو یہ لوگ کیسے گیتہ کا سندھیر سنیں گے بھاگو تم کا سندھیر سنیں گے پرہ پرکاز سے پہلے بھی ان کے گروہ بھائی گئے جو سنیاسی تھے لیکن وہ واپس آگے پرہ پرکاز نے جب ہپیز کو دیکھا پروپاد کو لگا یہ پرفیکٹ آڈینس ہے میرے لئے اور جب سین فرانسسکو میرا تھیاتر ہوئی پروپاد نے بولا منوشی جیون کا لقش ہے بہت ایک جیون سے کنٹھت ہو جانا to get frustrated with human material world is an aim of human form of life hippies اتنے خوش ہوئے کہ یہ وقتی ہمیں پہچان گیا اور پروپاد کو ایسے ہی لوگ چاہیے تھے جو پھلکل fed up تھے material world سے تب ہی وہ ایک دم آتور تھے آدھیاتک جیون کو گرہنڈ کرنے کے لئے سب لوگوں نے بلا پروپاد کو آپ ان کو آپ کی کوئی نہیں سنے گا آپ کو سوٹ بوٹ ڈالنا پڑے گا چھوڑی کانٹے سکھانا پڑے گا پروپاد بولے نہیں میں سیکھنے نہیں ان کو سکھانے آیا پروپاد نے بہت بڑی بڑی opportunities دیکھے پاسچاتے دیش میں پرچار کرنے کے لئے تو سب کا سب ہمارے مانسک ستھیتی پر نرور کرتا ہے